السلام علیکم خواتین و حضرات hope you all are fine and welcome back to another post matum کیونکہ پاکستان اور آفریقہ کے سیریز ختم ہو چکی ہے مکمل ٹور ہو چکا ہے اپنی اختتام کو پہنچ چکا ہے پتہ نہیں اردو ہو کیا ہو جاتا ہے مکمل ٹور جو ہے ختم ہو چکا ہے آج ہم آپ کی خدم میں پاکست مارٹم لے کے آگئے ہیں ہوا کیا اس سیریز میں پہلا میچ پاکستان نے ہمارے موں میں دل لے آئے تھے گائز ہمارے موں میں لے آئے تھے دل میرے نے کہا ہے کہ فہیما تو آرادے کا فائنل ٹیسٹ میں جیار فائنل پہلا ٹی ٹوینٹی تین رن سے ہم ہارے یہ ہو کیا کیا ہے محمد رزوان ہمارا فرنٹ لائن وکٹ کیپر جس کو میں کہا تھا کہ آپ فرنٹ لائن ہیں he don't deserve to be in وائٹ بول کرکٹ لیکن وہ میرے موں پہ پکڑ پکڑ کے چپیاں مار رہے پہلے مائے میں ناروا کی سنچری کر دی میرے لحاظ سے میں کہتا ہوں تھوڑی سلو سنچری تھی تھوڑی سلو مطلب پچاس پچپن چھپن ستاون بول مان لی یا چونسر بولوں میں ایک سو چار آنس پر نٹ اٹھتا ہے چونسر بول تو یوں ہی میں بندہ سنچری کرتا ہے تو پچھس تھوڑی سی تیز ہیں مطلب گراؤنڈ آٹ فیلڈ تو کم از کم تیز ہے تو مر مر کے پاکستان پہلا ٹی 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 پاکستان نے کہا کہ دوسرے ٹی ٹی مجھے لگتا ہے کہ شاہین سے کیا چاہتے ہو بھئی شاہین آپ چاہتے ہو کہ یار حسن کی طرح وہ پھر ایک سال کمر لے کے ٹانگے لے کے بیٹھا رہے یار پلیز تھوڑا ریس دیتا ابھی تو ریس دیا نہیں ہے ہم نے اس کو کھلا دیئے ابھی پورا پی ایس ایل وہ کھلے گا اللہ نہ کرے کوئی انجری نہ ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن شاہین پہ ہم بہت زیادہ لوڈ ڈالا ہوئے کیونکہ شاہین پہ ہم خالی کیونکہ وہ کوئی سات پالنس وکیٹ نہیں لیتا ہارے صرف مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہارے صرف ایک سو پچاس ایک سو چالیس کی بال ہمارے جو کمرنیٹرز کہتے ہیں جب بالنگ کرا تھا تب اس کی ایک سو اٹھتیس کی ریڈار میں وہ جو لکھا آتے ہیں وہ غلط لکھا آتے ہیں یا ہم بالکل اندھے ہیں کہ نظر نہیں آتا ون تھٹی ایٹ ون تھٹی نائن ون تھٹی سیون ہمارے پلیئر کمرنیٹرز کہہ دیتے ہیں ایکسپریس پیس ایکسپریس پیس آسٹریلیا میں ایک سو پچاس کھائی تھی اس پر بھی اس نے چوکے کے چھکا کھائی تا تو اس ایکسپریس پیس سے فائدہ نہیں ہے آور میں چالے 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 سرنز دے رہا ہوتا ہے غلطی سے کیونکہ لیلے تو چیخے مانے لگ جاتا ہے چیخے مانے لگ جاتا ہے اور آئی ڈونڈ نو کے مطلب ہارے صرف ٹائمز آیا کر رہے ہمیں پہلے میں سوچتا کہ ہارے صرف اگز اچھا بولے لیکن ہارے صرف نے مجھے ڈسپوائنٹ کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ محمد ہستین کو ٹھوڑا دو تھوڑا موقع دو اب وہ کافی اس نے اپنے بیتر کر دیا لیکن اب اس کو ٹرائے نہیں دے رہے جب دینا چاہیے تو تب نہیں دیا جب نہیں دینا تا تب دیا اب جب دینا چاہیے تب اس کو چانس نہیں مل رہا ہستینین کو تو ہم نے پہلا ٹی ٹوئنٹی اسی ٹیم سے جیتا ہے دوسرا ٹی ٹوئنٹی اسی ٹیم سے ہماری یہی یادت ہے کہ ہم ایک ٹیم سے میچ اس طرح اچھی طریقے سے جیتے ہیں مطلب وہ اس ٹیم نے اپنی قصر دکھانی تھی پہلا ٹی ٹوئنٹی میں تو مر کے جیت گئے تین رنز سے ویسٹن ڈی افریقہ کی اس ٹیم سے ہم تین رنز تک آخری آور تک آخری بول تک کم آئے ہم ڈر تک آخری بول پر کئی چکہ مارے گیم ختم نہ ہو چاہے لیکن اللہ نے بچا لیا لیکن ٹیکنٹی ٹوئنٹی میں ہم نے کہا کہ یار نہیں ہماری ٹیم فلاپ ہو یار ڈونڈ نو بابر آزم کو کیا ایشو ہے یا لاہور میں کھیل نہیں سکرا یار چار رنز زیرو رنز عجیب پتہ نہیں کیا سین ہو رہا ہے لیکن چوتھے ٹوئنٹی میں تیسٹی ٹوئنٹی میں اچھی پرفومنس میں سوچا کہ یار اینڈ تک سوڑا رہتا تھوڑی اچھی اینڈ اٹھوٹ رہتا تھا ایوریج تھوڑی بڑھ جاتی لیکن آؤٹ ہو گیا فورٹی ایڈز کے پتہ نہیں کتنے کی ایوریج آگئی ہے امیز اب اب اپریل تک اندزار کرنا پڑے گا کہ یار افریقہ اب اگلی بھی سیریز افریقہ میں ہماری افریقہ خلاف افریقہ میں ہے اب پورا پی ایس ایل آنے والا ہے ہائے من آف دا سیریز من آف دا سیریز ہمارا میرے آپ لوگ کہا تھے نا کہ یہ پلیئر ہے یہ ابھی من آف دا سیریز سے لے کے جائے گا لیکن ایک ات دو سال میں لکھوا کے لئے یہی پلیئروں کو جو بے ساتھ ہو کے پاکستانی ٹیم سے نکالا جائے گا محمد رزوان محمد رزوان ٹیسٹ کا ہی من آف دا سیریز محمد رزوان ٹیونٹی کا ہی من آف دا سیریز یار زہید محمود کو ہی من آف دا سیریز بیٹلر کو بھیجوا دیا ہے بروڑ اور انڈرسن میں وہ شفلنگ کر رہے ہیں ایسٹون کھلا رہے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں اور ایکسپریمنٹ کرو ٹو 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 ورلڈ کپ آگے آنے والے ابھی انگلیٹ کے بھی دیکھو ٹو 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 سیریز آئے گی اس میں میں آپ لوگ کو سکوڈ بتایا کتنا انٹرسنگ سکوڈ ہے لیکن شفلنگ کرنی پڑے گی بیس ٹیلیون بنانی پڑے گی یہ سیریز میں سوچتا ہے میں نے کہ شکر یہ سیریز ہارے نہیں ہیں اگر یہ ہارے ہو جائے تو میں نے کہا تھا محمد عفیز دعا کرو کہ یہ باکستان ہار جائے کہ میں ٹویٹر پہ ننگا کرتے ہیں کہ میرے بغیر سیریز ہار گئے لیکن حسن علی نے کہتے ہیں مطبع آپ تو حسن علی اور محمد نواز کے بڑے شکر ہونے ہیں ہمارے جو پاور ہیٹرز ہیں مطبع میں تو کہتا ہوں ہمارے جو کمنٹرز ہیں بازد خان ہو گیا ہمارا یہ رمیس آجا ہو گیا ان کے تو موہ پہ زب لگا دو ہے کہتے ہیں فائر پاور اس کے بعد آنے والی ہے فائر پاور کیسی فائر پاور ہے خوشل شاہ ابتخار احمد آسف والی ہٹ نہیں کر سکتے یار وہ اسے فائر کے اوپر سے ٹیم بناتی ہے سکور اور نیچہ آکر ان کا خل یہ کام ہوتا ہے کہ ایک جو کام ماننے اور اگلی بار پر شارٹ ہمار کے باؤنڈری بکیٹ نہیں یار وہ باؤنڈری تو پلٹاؤ یار بس کر جو یار کتنے عرصے سے وہ ٹیموں میں یار بس اب بہت ہو گئی ہے شکر ہے نواز نے جتا دیا ہے لیکن بس سیریز نو ڈاؤڈ ہم جید گئے ٹو ون تینکس ساؤت افریقہ بورڈ ان کی سب کو کہ وہ ادھر آئے اور سارا سارا میچ ہوئے اور اب پی ایس ایل آنے والا ہے دیکھتے ہیں پی ایس ایل کے لئے ہمارے چینل پر کیا پلیننگ سے سوچ رہا ہوں کہ یار ویکلی جو ہو نا ویکلی ویکلی جو بھی پی ایس ایل میں ہویا اس کے ریلیٹیڈ کوئی مزے کی سیریز شروع کریں امید ہے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتانا چینل کو سبسکرائب میرے کے ضرور کر دینا ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ